بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر جینئیس چینل آج کی ویڈیو ان فری لانسرز کے لیے ہے جنہوں نے ابھی ابھی اپنا فری لانسر ڈاٹ کام کے اوپر کریئر سٹارٹ کیا ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں میمبرشپ لینے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں فری لانسر کے اوپر بیڈز کریدنے کے لیے تو میں آپ لوگوں کو آج ایک بہت ہی آسان سا میتھڈ بتانے والا ہوں جس کے اندر آپ فری لانسر کے اوپر لائف ٹائم فری بیڈز لے سکتے ہیں بغیر کسی انویسمنٹ کے بغیر کسی پیمٹ کے بغیر کوئی بھی کارڈ اٹیچ کیے تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے کوئی بھی پارٹ اس کا مسٹ نہیں کرنا کیونکہ اگر کوئی بھی پارٹ آپ مسٹ کریں گے تو آپ جو ہے وہ میتھڈ کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے بیڈز لینی ہے تو بغیر ٹائم ویسٹ کی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سب سے پہلے آپ نے اپنے فری لانسر اکاؤنٹ میں لاؤگ ان کر لینا ہے جیسے میں اس طرح اپنے فری لانسر اکاؤنٹ کے اندر لاؤگ ان ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس ٹائم اپنے ڈیشپورٹ کے اوپر ہوں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو میرا جو پریمیئر میمبرشپ کا ٹائٹل ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا پریمیئر میمبر کیونکہ میں نے پریمیئر میمبرشپ لی ہوئی ہے سب سے جو بگ پلان ہے فری لانسر کا وہ والا اس لیے مجھے ففٹین ہنڈرڈز بیڈ ملتی ہیں پر منت کی اور میری ابھی تک ففٹین ہنڈرڈ بیڈز جو ہیں وہ مکمل پڑی ہیں میں نے کوئی بھی جوز نہیں کی کیونکہ لاس دو دن کے اندر میں نے فری لانسر کے اوپر کوئی بھی ایکٹیوٹی نہیں کی میں اپنی فیملی میں وزی تھا اس لیے میں فری لانسر کے اوپر لاغ ان ہی ہوا اس لیے میں نے کوئی بھی بیڈ فری لانسر پہ نہیں کی اس لیے میری پوری کی پوری بیڈز پڑی ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر اپنی سکس بیڈز جو فری اکاؤنٹ میں آپ کو ملتی ہیں وہ اگر آپ نے یوز کر لی ہیں تو فری بیڈز آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں تو ویڈیو کو اند تک آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ براوز میں جانا ہے اور کانٹیسٹ پہ کلک کر لینا ہے اس پیج کے اوپر آپ نے یہاں پہ سکلز کو کلیر کر لینا ہے اور جو بھی آپ کی مین سکلز ہیں جیسے کہ میری جو مین سکلز ہیں وہ فوٹو شاپ اور ورڈ پریس کی ہے آپ نے اپنی مین سکلز سلیکٹ کر لینی ہے اگر آپ الیلسٹریٹر میں ایکسپرٹ ہیں تو آپ نے الیلسٹریٹر ایکسپٹ کر لینی اگر ویب ڈویلمنٹ میں ہے ورڈ پریس میں ہے پی ایچ پی میں ہے ایچ ٹی ایمل میں ہے آپ نے اپنی جو بھی سکلز ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے کانٹیسٹ لینا ہے یہاں پہ کانٹیسٹ دیکھیں تو یہ کریٹیو ڈرامیٹک ایکسٹریم فوٹو ایڈٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس کانٹیسٹ کو فرض کریں کھولتے ہیں یا کوئی بھی نیچے سے لوگو والا لے لیں یا کوئی بھی آپ اور دیکھ لیں جس میں یہ ٹی شٹ ڈیزائن ہے یا اس کے علاوہ کوئی بزنس کار ڈیزائن کا کانٹیسٹ ہے تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے تو کانٹیسٹ پیج کے اوپر آپ نے یہاں پہ ڈسکرپشن جو لکھی ہے وہ پڑھنی ہے اور نیچے دیکھنا ہے جو فائلز اٹیسٹ ہیں اگر اٹیسٹ ہیں تو آپ نے فائلز کو اوپن کر کے دیکھنا ہے اگر کوئی فائل اٹیسٹ نہیں ہے سالہ کچھ یہاں پہ ڈسکرپشن میں منچن ہے تو آپ نے پڑھنا ہے آپ نے ایلسٹریٹر میں فوٹو شاپ میں وہ ڈیزائن تیار کرنا ہے فور اگزامپل یہاں پہ انٹریز دیکھ لیں کہ کس طرح کی انٹریز لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں یہاں سے آئیڈیا لیں اور اسی طرح کی ایک انٹری بنا کے آپ کانٹیسٹ میں ڈال دیں اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا جب آپ کانٹیسٹ میں انٹری ڈالتے ہیں تو آپ کو کچھ کریڈیٹس ملتے ہیں انٹری ڈالنے کے ٹھیک ہے تو کریڈیٹس جو ہیں وہ ان سے آپ بیڈز پرچیز کر سکتے ہیں آپ یہاں سے جیسے انٹریز ڈال لیں گے مختلف کانٹیسٹسٹ میں انٹری ڈالیں صرف ایک میں نہیں آپ نے آٹھ دس کانٹیسٹسٹ میں انٹری ڈالنی ہے آپ نے ایک نہیں آٹھ سے دس کانٹیسٹسٹ میں انٹری ڈالنی ہے اگر آپ کی انٹری ون نہیں بھی ہوتی لیکن آپ کو انٹری ڈالنے کے کریڈٹس ملتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی پروفائل کے اندر جانا ہے ویو پروفائل پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اپنی پروفائل کے اوپر آئیں گے یہاں پہ اوپر آپ کو ملے گا my rewards کا menu یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اس پیج کے اوپر آئیں گے یہاں پہ آپ کو آپ کی earn کیے ہوئے کریڈٹس شو ہوں گے میرے پاس اس ٹائم 87,930 کریڈٹس آویلیبل ہیں جو کہ میں نے earn کیے ہیں یہاں پہ میرے کچھ rewards ہیں اور یہاں پہ کچھ earned badges ہیں جو میری پروفائل پہ مجھے ملے ہیں اور اگر آپ نیچے ہیں تو یہاں پہ ساری history ہے ٹھیک ہے 12 فیب کو 25 xp میں نے xp means credit یہ جو credit ہیں ان کو xp بولتے ہیں یہ xp ہوتے ہیں اور یہ credits ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو 26 credits میں نے 25 فیب کو 12 فیب کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد you have been deducted zero credits تو اس کے بعد پھر ایک credit پھر ایک credit پھر ایک credit تو اگر آپ دیکھیں یہ 12 فیب کے سارے credits ہیں آج اگر آپ ڈیٹ یہاں پہ میری دیکھیں تو 12 فیب ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے credits میرے آج کے ہیں اگر ان کو میں sum کروں تو 26, 27, 28, 29 credits ٹھیک ہے یہ ابھی میرے یہ والے credits ہیں ان کے پیچھے بھی اور بھی ہوں گے جو کہ ابھی یہ recent والے show ہو رہے ہیں اس کے پیچھے والے جو ہیں وہ ابھی show نہیں ہو رہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے earned credits جتنے بھی ہیں وہ یہاں پہ آپ کو show ہوں گے تو آپ نے اپنا balance دیکھ لینا ہے یہاں پہ آپ کا balance کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ credit shop میں جانا ہے scroll down کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک bit اگر آپ نے خریدنی ہے تو وہ 20 credits کی ملے گی آپ کو 5 bits خریدیں گے تو آپ کو 70 credits کی ملے گی حالانکہ 100 credits بنتے ہیں اگر آپ ایک خریدتے ہیں تو آپ کو 20 کی پڑتی ہے اگر آپ 5 خریدتے ہیں تو 70 کی پڑتی ہیں 5 bits آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ 10 خریدتے ہیں تو آپ کو 135 کی پڑتی ہیں اگر 25 خریدتے ہیں تو 345 کی اسی طرح اگر آپ 200 bits جو ہے وہ اس کا پیک خریدتے ہیں تو وہ آپ کو 2100 credits میں ملتا ہے تو آپ نے contest میں entry ڈالنی ہے اس کے بعد آپ کو earn کرنے ہیں credits ٹھیک ہے یہاں سے یہ جو credits ہیں یہ earn کرنے ہیں جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس یہاں پہ 300-400 credits ہو گئے ہیں تو آپ یہاں پہ آئیں اور 345 میں آپ 25 bits جو ہیں وہ purchase کر لیں contest میں entry ڈالنے کی کوئی limit نہیں ہے آپ چاہیں تو ایک دن میں 10, 20, 50, 100, 200 جتنی entries ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتی ہیں اور آپ کو جو credits ہیں وہ earn ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ خیال کرنا ہے کہ کوئی اس طرح کی entry نہ ڈال دیں کہ جو client آپ کی reject کر دے تو جیسے reject کریں گے اگر آپ نے فرض کریں یہاں پہ ایک entry یہاں پہ credit earn کیا ہے تو اگر آپ کی entry reject ہو جاتی ہے تو وہ جو credit ہے وہ minus ہو جائے گا جیسے یہاں پہ یہاں پہ تو آ رہا ہے نا میرے پاس you have been deducted zero credit but یہاں پہ آپ کے پاس میں بھی ہو minus one credit ٹھیک ہے تو وہ جو earn کیا ہوا credit ہوتا ہے وہ minus بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے sometime لیکن most of the time یہ جو ہے وہ reverse نہیں ہوتا cancel نہیں ہوتا تو اس طرح سے آپ اپنے credits کو جو ہے وہ use کرتے ہوئے یہاں سے bits purchase کر سکتے ہیں آپ exam purchase کر سکتے ہیں وہ one thousand credits کا ہے اور آپ اپنی bit کو highlight کر سکتے ہیں upgrade کر سکتے ہیں اب یہ کیا چیز ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میں آتا ہوں اور میں یہاں پہ projects کو جو ہے وہ search کرتا ہوں اپنی skills کے مطابق میں یہاں پہ photoshop اور wordpress کو select کرتا ہوں اور یہاں سے میں ایک یہ والا project لے لیتا ہوں upload and set a wordpress app with amazon s3 storage from scratch to hero کو ٹھیک ہے یا پھر میں یہاں پہ i need wordpress website اس کے اوپر click کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں bid amount choose کرتا ہوں time اور description لکھتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک highlight bid highlight کے option ہے اگر آپ اپنی bid کو یہاں پہ select کر کے place bid and pay ٹھیک ہے یہاں پہ جو bid کو highlight کرنے کی amount ہے یہ آرہی ہے 0.49 USD ٹھیک ہے اگر کوئی project مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں پہ big project ہے 1000$ کے ہے 2000$ کے ہے اور میں confident ہوں کہ یہ project میں کر سکتا ہوں تو میں کیا کروں گا description میں یہاں پہ وہ میں mention کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو highlight کر لیتا ہوں تاکہ میری جو bid ہے وہ سب سے اوپر نظر آئے اور highlight ہو جائے تو میں 10$ جو ہے وہ pay کر کے تو bid لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب دیکھیں 3 bid لگی ہوئی ہیں تو میری bid سب سے اوپر یہاں پہ show ہوگی اگر میری rating ان سے کم بھی ہے پھر بھی میری جو bid ہے وہ سب سے اوپر show ہوگی اور highlight ہوگی یہاں پہ سائیڈوں پہ ایک blue color کا border آ جاتا ہے اور وہ flip کرتا رہتا ہے وہ client کو attraction دیتا ہے کہ اس bid کو notice کریں تو یہ مطلب ہوتا ہے highlight کرنے کا تو آپ یہاں پہ highlight bid upgrade یہاں پہ اگر آپ 110 credits کا میں آپ کو buy کر کے دکھاتا ہوں میں یہاں پہ buy کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آتا ہوں rewards میں اب میرے پاس rewards میں یہ جو آگیا ہے buy کیا ہوا bid highlight کا میں کیا کروں گا اس کے اوپر click کروں گا اور اس کو activate کر لوں گا اب یہ میرا activate ہو گیا اور میری rewards میں سے ختم ہو گیا کیونکہ میں نے اس کو activate بیڈز ہو گی اپنے click کرنا ہے اس کو active کریں گے تو پھر بیڈز آپ ایکٹیو ہوں گی اب میں اسی project کو refresh کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے ہی bid کی option پہ آتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ free لکھا رہا ہے کیونکہ میں نے ایک highlight purchase کر لیا ہے یہاں پہ 110 credits pay کر کے ٹھیک ہے تو buy کرنے کے بعد میری bid highlight ہو جائے گی اگر آپ نئے freelancers ہیں آپ اپنی bid highlight کرنا چاہتے ہیں سب سے top پہ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ contest میں entry ڈالیں credits un کریں اور اس کے بعد اپنی bid کو highlight purchase کر کے یہاں پہ bid لگائیں تاکہ آپ کی جو bid ہے وہ سب سے اوپر show ہو اور highlight ہو ٹھیک ہے اس سے آپ کے زیادہ سے زیادہ chances ہوتے ہیں project کو win کرنے کے اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند رہی ہے تو اس کو like کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ